ہماری صاحب 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 وزیر قانون اور تحریک انصاف کے رہنما بیرسر علی زفر موجود ہیں اس کے علاوہ کامران مرزا صاحب موجود ہیں صاحب 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 علی زفر صاحب پہلے آپ سے دو فیصلے سنائے تھے عرشت ملک صاحب نے ایک نواز شریف صاحب کے خلاف سنایا سزا دی ایک میں بریت جب اکیوز کہے کہ یہ میرے خلاف بائیست ہے اور ثابت ہو جائے کہ جج نے کیا کیا ہے تو اس کے بعد جو بریت والا فیصلہ ہے وہ بھی کیا ایکولی متاثر ہوگا اگر اسلام پاتھ آئے کورٹ میں کہتے ہیں کہ جی فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے اگر کنوکشن والا ہوتا ہے دیکھیں جب ایک ٹرائل ہوتی ہے اس کے دو حصے ہیں ایک تو وہ حصہ ہے جس میں آپ کی شہادت آتی ہے آپ کے ڈاکیمنٹس آتے ہیں اور ریکارڈ قائم ہوتا ہے ٹرائل میں اور اس کے بعد دوسرا حصہ ہے جب جج صاحب بحث سن کے دونوں سائٹس کی ایک فیصلہ کرتے ہیں اگر جج صاحب کے خلاف کوئی بائس ثابت ہو جاتا ہے چاہے وہ کسی فریق کے ساتھ مل جاتے ہیں یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی شکوک پیدا ہو جاتے ہیں جس طرح اس کیس میں ہوا ہے کہ ان کو مس کانڈکٹ میں ان کو ہٹا دیا گیا ہے تو پھر وہ ایک جو زہر ہے اس بائس کا وہ ججمنٹ تک پہن جاتا ہے اور ججمنٹ میری نظر میں اس کے بعد وہ ججمنٹ نہیں رہتی اس کو ختم ہی کرنا پڑتا ہے اب معاملہ اس وقت ان کا نوازشی صاحب کے دو کیسز ہیں جج صاحب نے فیصلہ کیا ایک کیس میں انہوں نے ان کو سزا دی اور ایک کیس میں ان کو بری کر دیا دونوں معاملات جو ہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے اس وقت موجود ہیں میری نظر میں اسلامباد ہائی کورٹ کے پاس ایک چوئس جو ہے فیصلہ تو اسلامباد ہائی کورٹ نے کرنا ہے لیکن قانون کے مطابق جو ایک چوئس ہے وہ یہ ہے کہ یہ بائس اگر ثابت ہو گیا ہے جج صاحب جات تو وہ جو سینٹنس ہے جس میں سزا دی گئی ہے اور جو ججمنٹ ہے جس میں ان کو بری کیا گیا ہے دونوں پھر ختم ہو جاتی ہیں اور ہائی کورٹ یہاں تو اس کیس کو واپس بھیج دے کاؤنٹیبلیٹی کورٹ کے سامنے کہ جو ریکارڈ پہ آ چکا ہے معاملہ اس کے اوپر وہ بحث سن کے دوبارہ فیصلہ کرنے اور اگر اس فیصلے میں دونوں کیسوں میں سزا ہوتی ہے یا بری ہوتا ہے وہ پھر فیصلہ ہائی کورٹ میں واپس آ سکتا ہے اپیل کے ذریعے اور دوسری چوئس ہائی کورٹ کے پاس یہ ہے کہ وہ خود ہی ریکارڈ کے مطابق فیصلہ کر لیں کہ سزا ہونی چاہیے یا اس میں بری ہونا چاہیے تو یہ اس وقت قانونی سیچوئیشن ہے اس کیس کی یعنی اگر اکیوز کہہ رہا ہے کہ جج نے میرے خلاف بائیسنس میں سزا سنائی ہے تو اگر اکیوز کو کوئی بینفٹ ہے وہ بھی نلینڈ وائیڈ ہو جائے گا کسی دوسرے کیس میں نہیں اگر تو اس کا جو اثر ہوگا وہ دونوں کیسوں پہ ہوگا کیونکہ ایک ہی جج صاحب تھے اور اگر جج صاحب کا بائیس ثابت ہو گیا ہے چاہے وہ کسی فریق سے مل گئے ہیں چاہے کسی کے پریشر میں آگئے ہیں وہ ایک الگ سٹوری ہے الگ کہانی ہے لیکن بائیس ثابت ہو گیا ہے کسی وجہ سے تو پھر وہ دونوں ججمنٹس جو ہیں وہ میری نظر میں غیر قانونی ججمنٹس ہیں ان کو آپ اور یہ تو بڑا پرانا ایک جیورسپوڈنس ہے قانون کی کہ اگر بائیس ثابت ہو جائے تو ججمنٹ تر سسٹینیبل نہیں رہتی ججمنٹ تر خراب ہو جاتی ہے اس میں نے کہا وہ زہریلی ججمنٹ ہو جاتی ہے جو بائیس کا زہر ہے وہ ججمنٹ تک بھی پہن جاتا ہے کامران مرزا صاحب آپ کی اس حوالے سے کیا رہا ہے ان دونوں کیشتیز کے حوالے سے اس میں ڈبل انوسنس کا پرنسپل آ جاتا ہے اس میں دھوری آپ کہہ دیں کہ دھوری معصومی ہیں ایک تو ہم کہتے ہیں کہ ملزے معصوم ہیں اور ایک اس کو کورٹ نے بھی معصوم ڈکلیئر کر دیا تو جب ڈبل انوسنس آ جائے گی تو اس کو جو نا وہ ڈبل پرنسپوڈنس مگر جو آرگومنٹس جو آرگومنٹس نون لے کے چل رہی ہے اگر یہ پرویل کرتا ہے تو یہ اپلیٹ ووٹ پہ دوسرے کیس میں بھی پرویل کرے گا یا کر سکتا ہے اور یہ ان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے تو اس پہ اچھی طرح سوچ لیں سمجھ لیں کیونکہ یہ ڈبل ایج ہے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ میریٹ پر ہی کیس لڑا جائے بجائے اس کے کیس اس بنیاد پر اسے قلدم کرایا جائے کیونکہ دوسرا کیس ہے وہ میری پر سو جائے گا دیکھیں اس کو جو ایکوٹرل ہے ایکوٹرل عام طور پر مینٹین کرتی ہیں اپلیٹ کوڈز بہت کم اس میں ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پر اس کو دسٹرپ کرتی ہیں تو اس کو یہ اسی طرح سے نون لیگ اس کو یا میاں صاحب فیملی جو ہے اسی طرح سے لے کے چلے اور کنوکشن کو جو ہے نا یہ ساتھ ایک ایڈیشنل فیکٹر کے طور پر رکھ لے کہ یہ ان کی طرف سے آیا یا اس کے بعد ان کو ڈپارٹمنٹلی سزا بھی دی گئی مگر صرف اس بات پہ کہ ڈپارٹمنٹلی سزا دی گئی اس پہ پورا اس پہ نہ کرے اس کے ساتھ ساتھ ریکارٹ پہ بھی ریکارٹ پہ ریکارٹ پہ ریکارٹ پہ ریکارٹ پہ ریکارٹ کرتے ہوئے اس کو ایک کم تر آرگومنٹ کے طور پہ لے لے مین پوائنٹ نہ بنایا بہت شکریہ ایک کیس جس میں جلیشنل ملک نے سزا سنائی اس کا یہ حال ہوا ہے دوسرا کیس ایون فیل جس میں سابق وزیر آدم نواز شریف کو اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے سزا سنائی تھی مگر انیس ستمبر دوہزار اٹھارہ کو اسلام آباد ہائی کوٹ نے اس فیصلے کو معتل کر دیا اور پھر چیف جیسٹ اسلام آباد ہائی کوٹ جیسر اتمینلدہ نے ایک تالیس صفحات کے فیصلے میں لکھا کہ درخواست گزار پر انزام تھا کہ انہوں نے کرپشن بددیانتی اور غیر قانونی ذرائع سے ایون فیل اپارٹمنٹ سے حاصل کیے لیکن اس تغاصہ اس حوالے سے ثبوت پیش نہیں کر سکا جس پر اعتصاب عدالت میں ملزم کو اس الزام سے بری کر دیا اور نیب نے اعتصاب عدالت کے اس بریت کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا تفصیلی فیصلے کے مطابق اعتصاب عدالت کے فیصلے میں نواز شریف کی آمدنی یا پھر ان ذرائع کا ذکر نہیں کیا گیا جبکہ اعتصاب عدالت میں پیش کی گئی وہ ایک فلو چارٹ ہے اس فلو چارٹ پر جو اعتراض اٹھایا گیا اس پر فیصلہ نہیں کیا گیا لیکن بعد میں اس فلو چارٹ کو اعتصاب عدالت کے فیصلے کا حساب نہ دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے جب نیب کے وکیل سے لنڈن فلیٹ کی مالیت کے حوالے سے پوچھا کہ اس بارے میں اعتصاب عدالت کے فیصلے میں کوئی دستاویز اور کوئی ثبوت موجود ہے تو پیش کیا جائے تو نیب کی طرف سے ایسی کوئی دستاویز اور ثبوت دکھانے کے بجائے عدالت کو کہا گیا کہ فلیٹس کی ویلیو کا تائین گوگل سے کیا جا سکتا ہے نیب کے اس جواب سے متعلق تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تجربہ کار اور پیشاورانہ صلاحیت کے حامل مکلہ سے اس طرح کے جواب کی توقع نہیں تھی اور اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات مکمل ہونے تک مانگنے کے بجائے کوئی دستاویزات پیش نہیں کی گئی آخر میں عدالت نے بہت کمزوریاں بتائیں اور پھر کہا کہ یہ برقرار نہیں رہ سکتی اور اس طریقے سے فیصلہ موتل ہوا تھا ادادی جیم اللہ حافظ